تو اس وقت اسٹیبلشن کی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے خان صاحب کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ بھئی آگے میں بات کردے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ میں نہ ملزم ہوں نہ میں غدار ہوں کوئی غداروں کے ساتھ تو بات نہیں ہوتی نا ملزم کے ساتھ بات نہیں ہوتی نا تو اب ان کی اوپر تو وہ نارمل جو سیاستدانوں کی اوپر الزام لگتے ہیں کرپشن کے لگ گئے یا اس قسم کے الزام لگتے ہیں مگر غداری کا الزام تو بہت کم لوگوں پر لگتا ہے اور جب وہ لگتا ہے تو بہت سیریس قسم ہوتا ہے اور یہ جو الزام لگ رہا ہے ان کے اوپر غداری کا کیونکہ غداری کس قسم کی غداری یہ تو نہیں ہے کہ وہ امریکن ایجنٹ ہیں یہ تو نہیں کہ وہ انڈین ایجنٹ ہیں یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے ریاست کے سب سے ہائیست ادارے کو ٹارگٹ کیا ہے آپ نے ریاست کو کمزور کیا آپ نے فوج کو اٹیک کیا اور اس کی لیڈرشپ کو آپ نے اٹیک کیا یہ پہلی دفعہ یہ اس قسم کا الزام لگا ہے کسی کے اوپر بھی آج تک کسی بھی سیاستدان کے اوپر نواز شریف کو یہ لگتا تھا کہ اس تک ٹارگٹ کی ہے ایک دو لوگوں کو یہاں تو ٹھیک ٹھاک قسم کی ہو رہی ہیں اور ٹھیک ٹھاک قسم کے نعرے لگ رہے ہیں وردی شردی یہ وہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ آج تک کبھی ہوئی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آگے نہیں بڑھے گی البتہ سیاستدانوں کے ساتھ بات بڑھے گی کیونکہ سیاستدان ہمیشہ تیار ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے وہ بات کہیں جائے یا نہ جائے باتچیت چلتی رہتی ہے جس کے ساتھ تلقات رہتے ہیں اور پارلیمنٹ چلتی ہے کیونکہ پارلیمنٹ بھی تو ڈیبیٹنگ کلاب ہے وہاں بھی تو باتچیت کی اجازت ہے کھڑے ہو کے بات کریں گالیاں دیں جو مرضی کریں جس کو مرضی کریں ایمیونیٹی ہے تو اس لیے اب اگر اچکزئی صاحب جو ہے وہ پھر سے ایکٹیو ہونے لگے ہیں تو وہ ایکٹیو کہاں ہوں گے وہ پارلیمنٹ بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں کس کے ساتھ ایکٹیو ہوں گے شباز شریف صاحب کے ساتھ ہی ایکٹیو ہوں گے اور کس کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو فرنکلی میں نہیں سمجھتا یہ انیشیٹیو کہیں جائے گا اس لیے میں نے اس دن کل کہا تھا یہ آمز لنٹ خان صاحب تو نومینٹ کر دیں گے کہ جی میں نے کسی کو نومینٹ کر دیا گھنڈہ پور کو کر دیں گے چکزئی کو کری دیا انہوں نے مگر دوسری طرح سے کون نومینٹ ہوگا شباز شریف صاحب نومینٹ کر سکتے ہیں اسحاق دار کو نومینٹ کر سکتے ہیں خاجہ عاصف کو نومینٹ کر سکتے ہیں جائیے اب مصدق ملک نے تو اللہ لی کہہ دیا ہے میں تیار ہوں ہماری حکومت تیار ہے بات کرنے کے لیے تو جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو پھر یہاں تو باتیں کب سے یہ پارلیمنٹ آئی ہے آئیشہ کتے مہینے ہو گئے ہیں مارچ تو سمجھے پانچ چھے پانچ مہینے ہو گئے ہیں پانچ مہینے میں انہوں نے آپس سے بیٹ چیت پی ٹی آئی بیٹھی دیا آپسیشن لیڈر ہے نا پی ٹی آئی تو کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے جو کمیٹیز بننی تھی اس کی طرح سا جھگڑا رہا اس کیوں پر نہیں ابھی تک فیصلے ہوئے کہ کونسی کمیٹی پہ کون بیٹھے گا اور کون نہیں بیٹھے گا تو یہ اگر یہ عام نارمل روٹین کا کام ہے جو پارلیمنٹ کا جس کے اندر تھرٹی کے قریب پارلیمنٹری کمیٹیز بنتی ہیں آڈٹ کمیٹی بنتی ہے فلانی کمیٹی بنتی ہے یہ بنتی وہ ابھی نہیں ابھی بن سکی اتفاق نہیں ہو رہا تو یہ بات الیکشن پھر سے یہ کریں یہ کیسے ہوگی تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی اس قسم کی پیش قدمی کامیاب نہیں ہوگی پہلی بات دوسری بات یہ کہ کوئی option نہیں ہے میں پھر سے repeat کر رہا ہوں کوئی option نہیں ہے اس گورنمنٹ کے علاوہ اس establishment کو اس establishment اور یہ جو گورنمنٹ ہے انہیں جپی ڈالی ہوئی ایک دوسرے جو زن جپی ٹوٹی تو دونوں گئے آچھا یعنی lifeline ہے ایک دوسرے کی لیکن اس breathing space اس کو ڈھونڈنے کی وجہ نہیں سمجھا رہی کہ somebody needs to save its nose breathing space چاہیے to get the economy moving تاکہ دنیا دیکھے کہ stability آگئی ہے ابھی اس وقت کیا پرابلم آرہی ہے جو سعودی ریبے نے وعدہ کیا تھا جو یو ای نے وعدہ کیا تھا جو چائنہ نے وعدہ کیا تھا جو اور لوگوں نے وعدہ کیے تھے اربعہ روپے کی بات ہو رہی تھی ہے وہ کیوں نہیں آرہی یہ بڑی پرابلم ہے نا سوال بھی کیا جاتا ایک تو یہ کہ ہر ambassador جو ہے اسلامباد میں جو بیٹھا ہے diplomatic انکلیو میں وہ جو لکھ رہا ہے اپنی reports وہ یہی لکھ رہا ہے کہ یہ تو stability نہیں آرہی اس مجھ میں اور نظر بھی نہیں آرہا کہ stability آئے گی کیسے خان جو ہلتا نہیں ہے establishment ہلتی نہیں ہے یہ گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی رادہ نہیں کہیں جانے کا یہ لگی ہوئی ہے اور یہاں تک وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو IMF کا پروگرام کر رہی ہے یہ ہے تو مشکل بڑا unpopular ہے مگر یہ ضروری ہے پاکستان کیلئے اگر یہ ایک پروگرام نہیں ہوگا تو پھر جو پیسے جنہوں نے واپس ہمارے کرنے وہ بھی نہیں واپس ہوں گے collapse ہو جائے گا country bankrupt ہو جائے گی ہم بھی لگے جائیں گے ہمارے پیسے invest ہوئے ہیں وہ بھی لگے جائیں گے اس لئے indirectly or directly the international community is supporting this government because ان کے بڑے یہاں stakes ہیں اور انہیں فکر ہے کہ یہاں اگر instability ہوگی دیکھئے میں اگزامپل دیتا ہوں instability کا جو لوگ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ نومیمبر میں جا رہی ہے تو آپ کا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے جانے سے پہلے اور بڑے گی نہیں instability بڑے گی تو گورنمنٹ جائے گی نا crisis اور بڑے گی تو جائے گی نا پہلی بار crisis بڑھتے تو بائشت جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے کام کرنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا investment کریں یا نہ کریں پھر ٹھیک ہے تو پھر اس وقت پھر IMF اور world bank کہتے ہیں ہم بھی ٹھہر جاتے ہیں پیسے آنے رک جاتے ہیں تو یہ ایک vicious cycle بن جاتی ہے کہ پہلے کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا تو جو چیز آپ روکنا چاہ رہے ہیں وہ بڑھتی جاتی ہے تو اس لیے اگر suppose وہ crisis ہوتی ہے تو crisis کیسے نکلیں گے دو طریقے نکلنے کی ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ نئی election کرائے ٹھیک جو demand کر رہے ہیں تین مہینے تو اس پہ لگ جائیں گے اس سے پہلے caretaker government کونسی آئے گی اس پہ لڑائی چکڑے ہوں گا ٹھیک ہے پھر election کمیشنر چیج کرنی ہے خان صاحب یہ election کمیشن تو نہیں مانیں گے پھر اس پہ لڑائی چکڑے ہوں گے نائرہوز بنیں گے election کے لیے پھر مطلب ہے کہ چار پانچ مہینے اتھے نکل جائیں گے اتھے نکل جائیں گے لڑائی چکڑے آج تو that is why it is not going to be easy کہ اس government کو change کیا جائے ایک ہی option ہے کہ یہ پانچ سال جیسے بھی ہے by hook اور by crook یہ government چلے economy کو stabilize کرے ٹھیک ہے عوام کے لیے بعد میں جا کے کوئی تھوڑی سی ease off ہو ٹھیک ہے آرمی کے اندر جو اس وقت بے چینی create کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اس کو ختم کیا جائے foreign relations ٹھیک کیے جائے یہ بہت بڑا ایک agenda issue ہے اگر آپ اس کو ابھی عدورہ چھوڑ دیں گے یا address ہی نہیں کریں گے کیونکہ خان صاحب کو accommodate کرنا ہے تو سب کے گلے پڑ جائے گی یہ بات اب یہی issues ہیں this is why I feel کہ خان صاحب کی جو demand ہے جتنی بھی legitimate ہو کہ election چوری ہو گئی یہ ہو گیا وہ گیا تو اتنی ہی legitimate ہے جتنی کہ 2018 کی election چوری ہوئی تھی تو اس وقت کی جو opposition بنی انہوں نے یہی کہا نا کہ کورا کوٹ کرو بے جاؤ ٹھیک ہے جی اب چلن دیو خان خان صاحب تو آسانی کے ساتھ پانچ سال کاٹ سکتے تھے انہوں نے تو حرکتیں جو اس قسم کی کرنی شروع کر دی وہ تو بے خیال ایسی کسی support کسی government کو نہیں ملا جتنا خان صاحب کی government کو establishment نے support دیا اب انہوں نے اپنا کام خراب کر لیا ایک زد کی وجہ سے تو اب بات یہ ہے کہ کیا he will be allowed to come back by this opposition and by this establishment no until and unless there is a change in the establishment short of that there will be no change in the politics of this country وہ کسی صورت پر نظر نہیں آرہا کہ وہ کیسے ہوگا کیوں ہوگا اس کے بعد کیا نئے rules بنیں گے نہیں بنیں گے اور جو خطرہ نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم election کی طرف جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ equal chances ہیں کہ آپ اس کے بالکل برقس کسی سڑک پر چل پڑے جو کہ بہت ہی خطرناک ہوگی آپ election مانگ رہے ہیں more freedom مانگ رہے ہیں یہاں تو دن بہ دن political space کام ہوتی جا رہی ہے crackdowns چلنے شروع ہوگئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر پابندیاں لگنے شروع ہوگئے ہیں information کے اوپر پابندیاں لگنے شروع ہوگئے ہیں نئے قانون بننے شروع ہوگئے ہیں تو where will this end تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ realistic اگر کوئی position ہے تو وہ خان صاحب is more important بعد میں ہم ڈیل کر لیں گے سیاست بار یہ ڈیل کر کے تو سروائیول کرتے ہیں تو خان صاحب کو بھی کوئی ڈیل کرنے پڑے گی as a politician not as a revolutionary یہ revolutionary situation نہیں ہے یہ anarchy کی situation ہے یہ anti-establishment situation نہیں ہے یہ pro-establishment کون بنے گا وہ کہتے ہیں نا کون بنے گا کروڑپتی کون بنے گا establishment کا best friend مکہ منتری اچھا یہ situation اچھا سٹھ سب آپ نے اپنے analysis میں نے کہا تھا کہ relaxations مانگی جائیں گی دونوں طرف سے جن میں سے ایک relaxation یہ بھی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے پھر انہیں نظر بند کر دیا جائے ان کی رہائشگاہ پر یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا ایج ہوگا کہ ان کے لیڈر باہر آ جائیں گے اب یہ آپ کی بات بہت سے analysis میں بھی آ رہی ہے لیکن مختلف فامولے ہر کوئی اپنے اپنے فامولے لے کر مارکٹ میں آیا کہ قومی حکومت بننی چاہیے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بھی ہو عمران خان صاحب بے شک نہ ہو جو تھوڑے عرصے کے لیے کام چلا لے عمران خان صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ آپ نے کہا سارا political capital ان کی اس جنگ کے اوپر ہے جو وہ لے کر جھنڈا چلے ہیں سیبل سپرمیسی کا لیکن behind کیا ہے وہ آپ نے ابھی بتایا محمود اچکزائی صاحب کو اپنا نمائندہ مقرر کرنا پھر خاجہ عصیف کا ایک ٹویٹ کر کے یہ بتانا کہ محمود اچکزائی صاحب نے عمران خان صاحب کی نمائندگی سے انکار کر دیا there is something fishy کوئی کھچڑی پک رہی ہے کہ آپ اکستان تحریک انصاف کو بھی safe passage دیا جا رہا ہے کہ آپ محمود اچکزائی صاحب کے تھوڑے عرصے کے لیے ان معاملات کو اس طرح سے چلاتے ہیں دونوں طرف نہ شہباز شریف صاحب عصیف علی ضرداری صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کے خیال میں کوئی ایسا حل نکل سکتا ہے جو اس سے پہلے نہیں نکلا کیونکہ ڈیمانڈز تو وہی ہیں نہیں گورنمنٹ تو ہے وہ تو شہباز شریف کے پاس